امریکہ جیسی شیطانی طاقتیں جتنا مرضی عمران خان کو اقتدار سے الگ رکھیں لیکن دوست ممالک صرف یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو موقع دیا جائے ان الیکشنز میں تاکہ وہ ایک تو اپنے کیسز کا سامنا کر سکیں اور عوام میں جائیں عوام بے شک ان کو اقتدار نہ دیں لیکن زبردستی ان کو اقتدار سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے یہ سوچ ہے دوست ممالکی جبکہ روسی سفیر اس حوالے سے بولے ہیں عمران خان کے حق میں آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں دوستو ساتھ برطانوی ہائی کمیشنر جو ہیں پاکستان میں انہوں نے صدر کو دستخط کرنے سے روک ڈالا ہے کون سی طاقت ہے اسی ان کے پاس کہ سارا نظام ہی جھگ گیا ان کے سامنے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیل میں آگے بھرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب روسی سفیر نے دوستو کیا کہا خان کے لیے ایک ایونٹ کے دوران آپ یہ کلپ سنیں ذرا اب روسی سفیر نے دوستو کیا تو سنا آپ نے دوستو روسی سفیر نے کہا کہ امران خان جیل میں ہیں جو بھی معاملہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن انہوں نے یہاں پر اشارہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس میں یہ کہوں گا کہ امران خان ایک بہادر اور ایماندار انسان ہے تو اس جملے کے لیے دوستو روسی سفیر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے انہوں نے ذکر کیا 1992 ورلڈ کپ کا بھی کہ انہوں نے یہ جیت کر دیا ہے پاکستان کو حالانکہ روس میں اتنی کرکٹ نہیں کھیل جاتی لیکن انہوں نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ امران خان پاکستان کے لیے لیجنڈ ہیں تو اب دوستو یہ ویڈیو آج ایک ایونٹ کی ہے پاک روس تعلقات کے حوالے سے ایک ایونٹ اسلام آباد میں منقت کیا گیا تھا اور روسی سفیر کے ساتھ اب دوستو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ یہ ایک پیغام روس نے بھی دیے ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ملک میں صرف اور صرف امران خان ہی ایسا لیڈر بچا ہے جو اس ملک کو ایمانداری سے چلا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے اب یہاں آپ ایک دفعہ رکیں اور کچھ واقعات ملائیں دوٹس ملائیں جوڑے ان کو کہ دو تین دن میں ہوا کیا ہے پہلے سعودی ولی اہد بھی نہیں آئے پاکستان صرف اس لیے کہ امران خان جیل میں ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ترک صدر نے بھی اپنا دورہ کینسل کیا پاکستان کا پاکستان کے محول کو دیکھ کر اور اب روس کی جانب سے دوستو ایسی تعریف ہوئی ہے امران خان کی جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشر میں ڈال دیا ہے اور اب دوستو ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے وہ روسی سفیر سے متعلق بھی پروپاگنڈا شروع کر دے کہ دیکھیں یہ امران خان کے لیے کیا کر رہے ہیں امران خان کو یہ باہر نکلوانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایسا پروپاگنڈا ان کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اب دو وجہ ہیں دوستو کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بھی روس کی بہت ضرورت ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ ابھی تو پاکستان کے ساتھ کافی تعاون کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہا ہے سی پیک کو روک کر جی ٹونٹی میں نیا کوریڈور انہوں نے لانچ کر ڈالا ہے اب کبھی بھی اصلے کی سپلائی امریکہ روک سکتا ہے پاکستان کی اور اس صورت میں روس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پاکستانی فوج کو اور دوسرا جو سب سے اہم ہے اس وقت وہ یہ کہ تیل اور گیس کو لے کر اب دنیا میں ایک تو آپ کہہ لیں کہ بہران شروع ہو سکتا ہے اور ان کی قیمتیں اس قدر اوپر چلی جائیں گی کہ پاکستان کی معاشیت اس کو سنبھال نہیں سکے گی تو یہاں پر بھی پاکستان کو ضرورت ہے روسی گیس کی کہ وہ پائپ لائن کے ذریعے پاکستان تک پہنچے اور پاکستان کی انڈسٹرییں اس کو یوز کریں اب روس سے بھی دوستو پریشر آیا ہے اور اب آخر میں چین سے پریشر آنا باقی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پھر کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی عمران خان کو لے کر کہ دنیا کا ہر ملک صرف عمران خان سے موہدے کرنا چاہتا ہے اور ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو یہاں پر دوستو عالمی پریشر کی وجہ سے یہاں پر عمران خان کو کافی فائدہ پہنچنے کی امید ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتائیں کہ امریکی صفیر ڈونلڈ بلون کے بعد برطانوی ہائی کمیشنر نے بھی الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دفتر میں پہنچی ہیں اب اس خبر کے بعد دوستو ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ آپ حیران ہوں گے صدر کے دستخط رک گئے ہیں برطانیہ کی ہائی کمیشنر کو صرف ایک ماہ ہوا ہے اپوائنٹ ہوئے پاکستان میں اور ان پر الزام لگتے رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب یہ کینیا میں تھی تو انہوں نے برطانیہ جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا تھا اس کے حق میں دھاندلی کروائی تھی تو جب کینیا میں یہ ثابت ہوا اور اس کو برطرف کر دیا گیا تو یہاں پر دوستو اس ہائی کمیشنر کو پاکستان میں تائینات کر دیا گیا ہے اور کوئی آثورٹی یہاں پر مجود نہیں ہے جو ایسی ملاقات کو روکیں کہ فیلحال آپ ایسی ملاقاتیں نہیں کر سکتے برطانیہ کی ہائی کمیشنر اور امریکی صفیر کھلم کھلا ہر ادارے میں مداخلت اس وقت کیے جا رہے ہیں اب اس ملاقات کے بعد دوستو فوری طور پر خبر سامنے آئی کہ نگران وفاقی اور صوبائی وزیر قانون نے اتفاق کیا ہے کہ صدر نہیں بلکہ صرف الیکشن کمیشنر اور پاکستان ہی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں پاکستان میں تو آپ اندازہ لگائیں دوستو کہ اس وقت ہمارا پورا نظام امریکہ برطانیہ کنٹرول کر رہے ہیں صدر کو ایسے اجلاس بلا کر اعلامی جاری کر کر دستخط کرنے سے روکا جا رہا ہے اور صدر اس وقت شدید پریشر میں آ چکے ہیں اور ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ لوگوں کو منانے میں ناکام رہے ہیں اگر یہاں پر صدر الیکشن کی تاریخ دے بھی دیتے ہیں تو یہاں پر مشکل ہے کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز اس پر کچھ کر بھی سکیں تو یہاں پر دوستو بیسا لگتا ہے کہ محاذ پاکستانی عوام کو ہی اب اٹھانا ہوگا سڑکوں پر نکلنا ہوگا ان پر پریشر ڈالنا ہوگا کہ آپ الیکشنز کروائیں نہیں تو ہم گھر نہیں جا رہے نہیں تو اس کے بینا یہ کبھی بھی پاکستان میں اب الیکشنز نہیں کروائیں گے